سیاسی گیمہ گیمی، الیکشن کی گیمہ گیمی، حلکوں میں گیمہ گیمی، ٹکیٹس کا سلسلہ شروع، نام آنا شروع ہو گئے فائنلی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کرنا شروع کر دیا، نام سامنے آ گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک حلکے میں کافی کامپیٹیکشن اور اس میں دو دو تین تین کینڈیڈیٹ کافرنگ کینڈیڈیٹس بھی موجود اور میجر کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں جس جگہ آج ہم بات کرنے کے لیے کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں یہاں پر یہاں کے حلکے کے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس جنہیں ابھی ہی حال ہی میں ٹکٹ اناؤنس ہوا ان سے بھی اس پر بات کریں گے نیف 46 میں یہاں پر ایک اور تگڑے کینڈیڈیٹس زیشان نقبی صاحب بھی موجود تھے اس کی حوالے سے بھی بات کریں گے مسائل عوام کے جو کہ توں ہیں کافی لمبا عرصہ ہو گیا مسائل پر صرف باتچیت کبھی کوئی ایک پارٹی دوسری پارٹی پر الزامات کبھی دوسری پارٹی پہلی پارٹی پر الزامات منشور کیا ہے عوام میں کب جانا ہے اس چیز کا بڑے لوگوں کو بڑی دیر سے انتظار تھا فائنلی اب الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری انتخابی نشانات والا معاملہ اپنی جگہ جو بھی معاملہ رہا کوٹ کیسز رہے لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال ایک اچھا سٹیپ لیا اور اس چیز کو باور کروا دیا کہ الیکشن ہم آخر نہیں ہو سکتے ہر قسم کی رکاوٹ ہر قسم کی ہیڈل یا کوئی بھی اپلیکیشن یا پھر کوئی بھی موو پیٹیشن کے طور پر کچھ بھی ہوا سپریم کورٹ نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا اور الیکشن کی طرف پڑھایا عوام کے مسائل اس پر بھی بات بگلی گیس اس پر بھی بات کھانے پینے کی چیزیں اس پر بھی بات کریں گے ہلکے کے مسائل کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہلکے کے اندر ترقی کا عمل کہاں تک پہنچا جن ہلکوں میں کئی کئی عرصے سے گیس کے میٹر نہیں لگیں اس پر بھی بات کریں گے کیسے لگیں گے کیا ہوگا کیونکہ ہلکے کی عوام کے لیے بڑا مسئلہ یہی ہے جو مسائل ہلکے سے جڑے ہیں جن کیندیٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں انہیں حالیہ پاکستان مسلم نے اگنون سے ٹکٹ ملا اینے فورٹی سکسے انجم اکیل صاحب عزمار صاحب موجود ہے انجم صاحب السلام علیکم السلام جی کیسے انجم صاحب الحمدللہ شکر ہے انجم صاحب سوالات تو بہت سارے ہیں مسائل بہت سارے ہیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اس حوالے سے بھی بات کروں گا اس میں کیا کچھ ہوا کیسے آگے بڑھنا ہے اور چونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے پھر وہ اتنے سخت رہے عوام کے لیے کہ عوام کو بڑی مشکلات دیکھنی پڑیں اس کے بعد عوام میں جانا عوام کا کیا کہنا ہے اس پر بھی بات کریں گے دو دو تین تین کانڈیڈیٹ کمپیٹیشن میں تھے آپ کے اسی حلقے میں اور پھر آپ کو ٹکٹ ملا ذرا اسی سے شروع کر لیے تھے ٹکٹ ملا ہے زشان نکفی صاحب بھی تھے یہیں اسی حلقے میں آپ کو ٹکٹ ملا کیا سوچ کر پارٹی نے ٹکٹ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات یہ ہے کہ میں دوزار آٹھ میں ہمیں نیبر نا پانچ سال ہمیں نیرا ہوں اس کے بعد اسدمر صاحب مجھ سے جیتے اور اس دفعہ پھر اللہ حمد اللہ پارٹی نے ٹکٹ دیا امید ہے انشاءاللہ ہم بھی ٹکٹ پارٹی کا جو انہوں نے دیا ہے جیسے اعتماد بھی اس اعتماد پورا ہوتے رہیں گے پارٹی نے ہماری گرونڈ ریالٹی چیک کی ہے سروے کر رہے ہیں مختلف اور لائلٹی بھی دیکھی ساتھ میں پارٹی سے میرا رابطہ تقریباً بتیس سال پہلے میں مسلم لیگ یوت سنگھ میں گیا تھا اور آج جن تک پارٹی میں آج کرکن ہی کام کر رہا ہوں اگرچہ میں ہمیں نیبی بنا لیکن ہوں میں پہلے بھی کرکن تھا آج بھی کرکن ہی ہوں تو اس لئے پارٹی نے میری لائلٹی اور پھر علاقے کے لوگوں کے ساتھ میری سرسز کام ہے میں اپنے لوگوں کی تعریف کروں گا کہ میری پارٹی نے سروے کرایا تو بڑا اچھے میرے بارے میں لوگوں نے کمیٹس دیئے اور جب پارٹی نے سروے دیکھا اس بیس پر میں مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا دو تین کانڈیڈیٹس ہوں ایک ہی پارٹی کے ایک ہلکے کے کامپیٹیشن بھی ہوتا ہے تو جب ایک کو ٹکٹ مل جائے تو زائر دوسرا زرہ ڈیشارٹ ہوتا ہے کیسے سارے ایک ساتھ آگے بڑھیں گے کام کریں گے لیکن یہ ہماری لائلٹی پارٹی سے ٹکٹ سے نہیں ہے ٹکٹ کسی کو بھی ملے تو اب ٹکٹ پارٹی نے مجھے دیا تو میں مجھے یقین ہے کہ باقی کینڈیڈیٹ بھی میرے ساتھ چلیں گے اور میں انشاءاللہ ان کے چلاؤں گا نو ڈاؤڈ کہ تو سیڈیشارٹ ہوتا ہے آدمی لیکن وہ نیچرل ہے لیکن انشاءاللہ ہم ان کے پاس جائیں گے ان کو ساتھ لے کر چلیں گے آپ کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے کتنا رابطہ ہے ان کے ساتھ میرا شہباز صحیف صاحب کا نام لو بتیس سال سے پارٹی میں تو جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیں بلاتے ہیں یا ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں مایوس ہی نہیں ہوئی رابطہ ہے رابطہ ہے بالکل اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا عجون صاحب اچھا براہ ٹائم آتا ہے کئی لوگ نراز ہوتے بھی ہم نے دیکھے کہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے ٹاپ لیڈرشپ وہ اس طرح سے بات نہیں سن پاتی ہلکے کے مسائل جب چلے جاتے ہیں اس ایملیز میں اس طرح سے حل نہیں ہو پاتے ان ساری چیزوں کے لیے کیسے معاملات چل رہے ہیں پاکستان مسئل برگ نون کے اندر جہاں تک لیڈرشپ کی بات ہے جی تو پاکستان جو ہے وہ ایک ایم ای پہ تو انسار نہیں کرتا ایک ایم پی پہ نہیں کرتا پورا پاکستان ہے اس میں اور نہ صرف جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے تو پوری دنیا ہوتی ہے ہم سائے ہوتے ہیں سب کے ساتھ ان کے تلقات رہتے ہیں تو وہ باز کت ٹائم نہیں ہوتا یہ ٹھیک بات ہے لیکن پھر بھی میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ چاہے میاں نواز شریف صاحب ہوں شاید کا کان عباسی صاحب ہوں انہیں شمیہ شباز شریف صاحب ہوں مریم بی بی ہے عمضہ شباز صاحب ہیں سب لوگ عوام کو ٹائم دیتے ہیں اور اس لیے ہماری پارٹی آپ دیکھ لیں کہ کتنے عرصے سے میں تو پنجاب میں تنجید ہوں گا کہ ایٹی پرسنٹ وہ لیتی ہے کمیابی اگرچہ آپ لاسٹ الیکشن میں دیکھ لیں کہ سمپل ایک صریحت ہماری تھی لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے جو انجننگ ہوئی کر کے اور ازاد لوگوں کے ساتھ ملا کے انہوں نے بنائی حالانا کیا کمارا تھا تو پنجاب نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا اس بار بھی اس بار بھی انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گا شاید خاکان عباسی صاحب کافی عرصے سے ناراض بھی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں پارٹی سے تھوڑے خفا خفا ہے دور دور ہیں بڑی سینئر لیڈر ہیں وزیراعظم بھی رہے پاکستان مسلم ریق جون سے جب میاں نواز صریف پر مشکل وقت آیا تو ناراض ہونے کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر بھی ناراض ہیں مفتہ اسماعیل بھی ناراض ہیں تو یہ بڑے لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ رہے تو ناراض لوگوں کو کیوں نہیں منائے خاص طور پر شاید خاکان عباسی صاحب کو وجوہات ناراض ہونے کی موجود خیر اتنی زیادہ علم نہیں ہے کہ میں ان وجوہات کے ہیں لیکن مفتہ اسماعیل صاحب وہ بھی انہوں نے پاکا ہے ہماری پارٹی کے لیے اچھاڈ ڈیلیور کیا شاید خاکان صاحب نے بہت اچھاڈ ڈیلیور کیا میری اپنی شاید خاکان صاحب سے بات ہی انہوں نے کہا ہی میں نواز شریف کے خلاف نہیں ہوں لیکن 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 میں اس طرح نہیں لڑتا وہ ان کی اپنی وجوہات ہوں گی ذاتی جو انہوں نے بتا ہی نہیں ہے لیکن میاں صاحب سے ناراض نہیں ہے ابھی لندن میں میاں ناشروں سے ملکات کر کے آئیں تو مسلم لیگ انہوں کے لیے اچھی ویسے رکھتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ شاید خاکان اباسی جیسے اچھے تگڑے کینڈیڈیٹ پیچھے ہو جائیں کسی وجہ سے یا ناراضگی کی وجہ سے تو جو پارٹی کی دیگر لیڈرشپ ہے سینئر لیڈرشپ ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ معاملات کو بیٹھ کے تیگرنا چاہیے اور اس سے نقصان ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو ایکس وائی زیڈ ہو لیکن نقصان تو ہوتا ہے ظاہر ہے جی ایک شخص نے پارٹی کے لیے اتنا ٹائم دیا اور پاکستان کے لیے پارٹی کے لیے ڈیلیور بھی کیا ہو تو اس کے لیے اس کا جانا یعنی اس کا گھر بیٹھ جانا بڑا لاس ہوتا ہے لیکن میں میرے خیال میں قیادت کی بات ہوئی ہے ان سے انہیں اپنی وجبوت بتا ہی ہوگی کہ میں اس لیے اس دفعہ ایلیکشن میں اشتانی Meanhan شاڑ گیا ہوں انہیں یہ کہا ہے کہ میں ایلیکشن میں اس دفعہ اشتان لئے آتا ہوں باقے میں اعترام کرتا ہوں یہ نوازشف کا لکہ last time یہاں کے آپ کے کانڈیڈیٹس کے لیے جو پاکستان مسلم رقی نون کے کانڈیڈیٹس اسلام آباد بیسٹ پیشیز رکھتے ہیں وہ بیسٹ پیشیز رکھتے ہیں اور کی پریہ ہے کہ یہ سارے لوگ کامیاب ہوں اچھا پی ڈی ایم گورنمنٹ انجن صاحب بڑا مشکل ٹائم رہا کیونکہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے وہ غیر مقبول بھی ہیں عوام اسے بہت پسند نہیں کرتی پی ڈی ایم گورنمنٹ کے خاص طور پر وہ فیصلے جس میں مہنگائی کا معاملہ رہا ہو عوام سے ریلیٹڈ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کے بعد بجلی مہنگی ہو جانا گیس مہنگی ہو جانا یہ ایک ایسے مسائل ہیں جس میں میرا خیال ہے عوام کو سب سے زیادہ پریشانی ہے اور آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں ہلکے کی سیاست کرتے ہیں تو پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اس کے تمام وہ ٹینیور اور اس کے بعد سیاست میں اترنا اور پھر واپس اپنے ہلکے میں آنا کیسے جانرلہ ایم عاملہ دیکھیں جی جب امران خان کی کمت تھی تو اس وقت ہمیں لوگ کہتے تھے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اور انشاءاللہ الیکشن جیت جائیں گے یہ حالات تھے کہ لوگ اتنی نفرت کر رہے تھے سے لیکن ساتھ ساتھ پاکستانوی سٹیک پہ جا رہا تھا لیکن آپ کا مقبوضہ کشمیر انہیں ضم کر لیا تھا اب جو ناکارہ حکومت تھی اس نے کوئی ڈیلیور کیا کچھ نہیں خارجہ پلیسی اس کی مائنس میں جا رہی تھی جو لوگ ہمارے ساتھ چاہ رہے تھے چینہ چر رہا تھا وہ میں نراض ہو گیا یو اے ایو نراض ہو گیا سعودیہ نراض ہو گیا تو خارجہ پلیسی نیگٹیو میں جا رہی تھی ان حالات میں پاکستان سٹیک پہ تھا تو اگر تو ہم سیاست کی بات کرتے تھے ہماری آئیڈیل ٹیم تھا کہ ہم پندرہ مہینے اور انظار کرتے اور ہم آنکھیں بند کر کے جی جاتے ہیں اگرہ سٹرگل کے جی جاتے ہیں لیکن ریاست کا مسئلہ بھی ساتھ تھا کہ اگر ریاست ہی نہ ہوئی نہیں جا ریاست ہی ڈیمیج ہو گئی تو ہمارے الیکشن کس کام کیا اس لیے ہمارے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ جمہوری طریقے سے چینج آئی ہے تو اس میں نوڈ اوڈ کے مختلف پارٹیاں تھی پی ڈی ایم تھی سب لوگوں کو ہم نے ساتھ ملاک چلے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں جو پڑی لکھی عوام پاکستان کی وہ جانتی ہے کہ مہنگائی کیوں ہوئی لیکن لوگ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں دوزہ تیرہ سا لیکن دوزہ سترہ تک میاں نوازشوی کی گمت رہی ہے پاکستان اوپر جا رہا تھا پاکستان کی جی ڈی پی فائی پینٹ ایر تک پہنچ چکی تھی ڈالر اور پٹرول بتدریج نیچے آ رہے تھے جب سے امران خان نے امران خان کے رجیم آئی تو اس کے بعد ملک کے لات اکانمی جو فلاپ ہوئی ساری امران خان دور میں ہوئی یہ مہنگائی کا بنیاد وہاں سے بنی آئی امران خان کے دور میں ہم گئے آم نے دوزہ سوالہ میں آئی ایم اف کا کشکول توڑ دیا تھا تو وہ لوگ جو پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مسلم مسلم لیگ نون نے حکومت جن علاعت میں لی ہے ان علاعت میں یہ ایسے ہونا تھا کیونکہ جو کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم اف سے مائدے کی تھی جب ان کے آخری ایام تھے تو وہ اپنے مائدوں سے محرف ہو گئے تھے ایک انٹرنیشنلی ہمارا جو ہے اعتباعت ہم لوز کر چکے تھے تو اس طرح آئی ایم اف کی شدید شرائط میں ہم نے سرو کیا پاکستان کو گری لیشٹ نے کازا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا پاکستان کے اس کے باوجود ہم نے درکیاتی کا بلوشتان جیسے علاقے میں جا کر ہم نے درکیاتی کام کیے تو لوگ جانتے ہیں آج لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت دوزہ تیرہ ہم نے حکومت لی تھی تو اس وقت بہت برے علاقے پاکستان کے چوبیس گھنٹہ میں بائیس کنٹے لوڈ شیڑنگ ہوتی تھی دشتگردی روی پہ تھی مہنگائی روی پہ تھی ہم نے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوزہ چودہ میں جس طرح امران خان نے ایک سو بیس دن کا درنا دیا چینہ کا صدر یہاں آ رہا تھا تو انڈیا چلا گیا بلین ایف ڈالر لے کر آ رہا تھا تو ان تمام سائشوں کا بھی قابلہ کیا اور ملک کو ڈیفالڈ ڈننسی بچایا ملک ہم نے انرجی کرسی ختم کی ملک کو دشتگردی سے ہم نے نکالا مہنگائی کنٹرول کیا تو ملک ہم آگے لے کر جا رہے تھے ابھی بھی تو بہت سارے سوالات ہیں انجم صاحب مہنگائی کے حوالے سے بھی وہی سوال کھڑا ہے انرجی کرسیس پہ بھی وہی سوال کھڑا ہے آئی بی پیس کے معاہدوں پر وہی سوال کھڑا ہے لوگ جاتے ہیں کہ اس کی بنیاد کون ہے بنیاد اور ان کی بنیاد یہ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بنیاد رکھی ہم اب بھی اپنے اس یقین پر اپنی صاحب کا ڈیلیوری پر لوگوں کے اعتماد پر انشاءاللہ یہ ایلیکشن جیتیں گے کہ یہی حکومت ہے مسلم لی قنون ہے امیان محمد نواز شیف کی قیادت ہے کہ ملک کو اس مہنگائی کے بہور سے نکاح سکتی پچھلی گورنمنٹ کی بات کریں ہر گورنمنٹ آتی ہے پچھلی پر ڈال دیتی یہ بات اور الیکشن کا ڈائم ہے ایک دوسرے پر الزامات تو آپ کو بتا روٹین بات ہے پی ڈی ایک مجموعہ تھا تمام جماعتوں کا اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپس پارٹی واضح طور پر اپنی ون ون سیچویشن بتاتی ہے وزارت خارجہ میں پھر جہاں پر مشترکہ محفظات کانسل والی بات آئی وہاں پر فیصلے کرنے کی بات آئی مردم شماری کی بات آئی وہاں پر الیکشن کے پروسس کو تھوڑا سا لیٹ ہونا پڑا ورنہ پورے نوے دن میں ہوتے اور پھر جو ایک نگران سیٹ اپ تھا وہ بہت بات لمبا ہو گیا تو پیپس پارٹی تو اس سے ہاتھ چھڑا رہی ہے اور وہ تو کہتے ہیں جی پاکستان مسلم نے قنون فیصلے کرتی تھی لیکن جی اگرچہ پیپل پارٹی ہمارے اتحاد کا پیو ڈی ایم کی ایسا نہیں تھی لیکن کوئی مت کی ایسا تھی اتنے افس میں انہوں نے کیوں نہیں بولا پورا ٹائم انہیں کیا تو یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنے مفاد کا ٹائم جو ہے وہ آپ نے گزار ہو جب آپ کا مفاد ختم ہوا تو پھر آپ اس کو اسی گلیاں دینے چھڑے کریں وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک تھے برابر کے ذمہ دار ہیں یہ الیکشن کا اوٹسٹرنٹ ہے ایک دوسرے پر ازام لگنا وہ جس طرح آپ نے پہلے کہا تو وہ کر رہے ہیں تو وہ جمہوری پارٹی ہے میرے خیال میں وہ آئندہ بھی اگر پاکستان کے ضرورت پڑی تو ہمارے ساتھ مل کے چلے گئے دوسری تیسری چوتھی ٹینئور وزیراعظم کی بات ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون تو میاں نواز شریف سے آگے وزیراعظم نہیں سوچتی تو جب یہ چوتھی تیسری پانچویں ٹرم کی بات کریں تو یہ تو خود اٹھاروی ترمیم میں اس کا فائدہ دے دیا گیا کہ آپ چاہے دو کیا تین کیا چار بار آپ بن جائیں وزیراعظم اٹھاروی ترمیم میں تو اس چکویں دلیور کیا ہے پاکستان کے لیے اس کو آکھا ہے نا جس کو عوام پسند کرتی ہے جو سمجھتے ہیں عوام سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں پاکستان کی ترقیق لیے کام کر رہے ہیں وہ بار بار ووٹ دیتی ہے یہ ہم ووٹ سے آتے ہیں سیلیکٹ ہو کے نہیں آتے ہیں الیکٹ ہو کے آتے ہیں لیکن میرا جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کسی بھی پارٹی میں جو وزیراعظم بنے بار بار یا پھر آپ کی پارٹی نے اس کا ہے شاہ سکان صاحب وزیراعظم نہیں بنے وہ تو جب ہٹے دیکھیں نا ایک سازش کے تحت نواز شیف کو ٹایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے لیکن پارٹی کے اندہ ہی لوگ آئے ہیں نا شاید کانسا پارٹی کے معاشر سینی ممبر ہے اس میں کوئی نہیں ہے بات جی ہے کہ اعتماد کا مسئلہ ہے عوام کا اعتماد اب دیکھیں کہ جب سمیہ نواز شیف پاکستان میں آئے ہیں ایک عوام دوبارہ جو ہے عوام کا جو مسلم لیگ نون کی طرف ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ دوزار آٹھ آٹھ فرڈریک کے الیکشن میں انشاءاللہ مسلم لیگ جیتے گی اور چھیک سیر سے جیتے گی چھوٹے لیبل پہ یا گلی محلے کے لیبل پہ ابھی تک اس طرح کمپین نہیں دیکھی ہم نے جل سے جلوس نہیں دیکھے ایسا کیا ہو جائے ہم تو اپنے علکے میں کر رہے ہیں آپ تو کر رہے ہیں کھل کے کی ڈسپیوٹ سے ابھی کینڈیڈیٹ ابھی ناؤس ہوئے ہیں تو اب ہر علکے میں دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گی سیٹ ایڈجسمنٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ کا اپنا تگڑا کینڈیڈیٹ ہے وہاں پر اگر سیٹ ایڈجسمنٹ کر لیں تو یہ تو کینڈیڈیٹ کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی نہیں کوئی شک نہیں کہ جو پرانے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بدروں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے لیکن انویویژیجنڈیشت نہیں دیکھا جاتا ہے لارژر انٹرست آدم کنٹری دیکھا جاتا ہے اچھا تو اس میں لارژر انٹرسٹ میں اگر سیڈ ایڈجسمنٹ کی جاتی ہے دوسری پارٹیوں of the country in of the party. of the country بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو مینن سٹیوریم پارٹیوں ہوتی ہیں جو سیڈ لینے کا بادہ ساتھ نہ ٹی ک chooses بڑا لمبا عرصہ خموشی رہی پھر بارہ تیرہ سال بعد معاملات بحال ہوئے پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے کئی آوازیں سنی آئی پی پی والے معاملات تھے آئی پی پی کے جو لوگ ہیں وہ پہلے کسی اور پارٹی اور پھر اب سیٹ ایڈجسمنٹ لاہور میں تو علیم خان صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ والا معاملہ سامنے آگیا ہے تو یہ کیا چل رہا ہے سوائے پی ٹی آئی کے علاوہ سیاست میں کوئی چیز عرفیں آخر نہیں ہوتی ہیں ہیں ایک دوسرے سے بڑے اچھے تلقاظ ہوتے ہیں تو اس لیے یہ کوئی دشمنی نہیں ہے پارٹیوں سے پی پل پارٹی ہے کاف لیگ ہے سارے لوگ ہمارے اپنے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے ایک داخل چلنا چاہیے اگر پی ٹی آئی مل کے چلتی ہے آج ملک یہ لاتنا ہوتے ہیں اگر وہ مل کے چلتی تو آج پی ٹی آئی کے یہ لاتنا ہوتے ہیں اگر وہ عوام نے منڈیٹ دے کر بھیجا ہے آپ کو پانچ سار گئی آپ جائیں میرے اکو کا تفضل کریں آپ ادھر اپنی مرضی سے کبھی بائیکارٹ کرتے ہیں اور کبھی ریزین دے دیتے ہیں اگر وہ تو عوام کے ہیں عوام نے بھیجا ہے آپ نے عوام کے ساتھ جاتی کی ہے اور سفر خود بھی کی ہے اور پورے پاکستان نے سفر کی ہے گفتگو کا سلسلہ جارہی ہے ابھی تو بہت سارے ایسے مسائلیں جس پہ بات ہو نہیں ہے ایک چھوٹے سا بریک لو ابھی ایک سینٹ میں قرارداز آئی آپ کو پتائی ہے الیکشن ڈلے کروانے کے لیے حالات کی وجہ سے پھر اس کے بعد بیرمن تنگی صاحب کو بھی شوکوز آیا آپ کے سینٹر افنان بھی وہاں پر موجود تھے لیکن کورم کی نشان دہی نہیں کی سینٹر افنان صاحب کر سکتا ہے وہ انہوں نے ایڈمیٹ کیا لیکن انہوں نے اس قرارداز کی مخالفت ضرور کیا مخالفت میں تو ٹھیک ہے انہوں نے بات کی حالانکہ پی ٹی آئی کے بھی ایمین اے موجود تھے انہوں نے اس کی مخالفت نہیں کیا ان کو بھی شوکوز کیا ہے ہمارے سینٹر صاحب نے اس کی مخالفت ضرور کیا ہے لیکن کورم کی نشان دہی نہیں کیا کیا پارٹی نے پوچھا ہے نہیں بلکل پوچھا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت کا انسان کے نہیں ذہن جاتا ہے سیڈ پہ ساری ایک بات ہو رہی تو اس بات میں انہوں نے پرسپیٹ کیا ہے اچھا گرمہ گرمی ہو رہی تو انہوں نے کہا چلیں اس میں اپنی مخالفت تو پیش کر دیں نہیں اپنا پائنٹ ایو پیش کیا مجھے یہ بتائیں ابھی تک کوئی واضح طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ ذرا ہمیں سمجھا دیں عوامی منشور کیا ہے جی کیا چاہتے ہیں عوام کے لیے کیا عوام کے لیے جو میں اپنے ہرکے کی بات کروں بلکل کریں ہرکے کی بھی کریں ہرکے کی بھی پارٹی کا بھی تقریبا یہی ہے ہیلتھ ایڈیوکیشن لوگوں کو دیں اور لوگوں کو ایمپلائیمنٹ دیں لوگوں کو سکل دیں تاکہ لوگ اپنے لئے خود کماسکیں چاہے وہ مرد ہیں عورت ہیں تو یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے جس طرح ہم نے لیپ ٹاپ سکیم شروع کیا مقصر اس سے دور میں ہم نے پندرہ مینہ میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ لوگوں کو دیا ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دوزار آٹھ سے پنجاب حکومت نے جب لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے آغاز کیا اور آج اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے تک بین ساڑی تین بلین دولر جو ہم آئی ٹی میں ہمارے پاس امپورٹ آتی ہے تو وہ صرف اس لیپ ٹاپ کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ نہیں سمجھتے کہ لڑکوں نے خود بھی جو ہمارے جانتے ہیں لوگوں کو جو ویژن تھا وہ ہے لیکن وہ چیز بھی تو دینی ہے جیسے وہ کام کر سکیں تو وہ ہم نے لوگوں کو فری لیپ ٹاپ دیے اور انشاءاللہ اہندہ بھی ہمارا پروگام ہے کہ لوگوں کو اگلی حکومت میں انشاءاللہ لوگوں نے منڈیٹ دیا تو تقریباً دس لاکھ خم لیپ ٹاپ لوگوں بچوں کو دیں گے سولرائیزیشن بڑا بات کرتے ہیں سولر پولیسی کے اوپر شہباز شریف صاحب اپنی سولمہ کی حکومت میں بھی کرتے رہے اب بھی کر رہے ہیں سولر پولیسی کے لیے کوئی مربوط پولیسی ہم نہیں ابھی تک دیکھ پائے تو اس پر کوئی کام ہوگا لوگوں کو بجلی کی عذیت سے کمی ملے گی جو بڑے بڑے بجلی کے بلا مجودہ گورنمنٹ نے بھی اس پہ کافی لوگوں نے ریلیف دیا ہماری گورنمنٹ نے بھی دیا کہ اس کو کسٹم ڈیوٹی وغیرہ انہیں فری کیے تو ابھی مزید بھی یہ پران بنایا جا رہا ہے کہ کسانوں کو آسان چھرائت پہ یہ سولر سسٹم دیں تاکہ ٹیوال چل سکیں اور ملک کی جراد میں ضرف ہو سکیں اسی ذرا جو انڈسٹریل زون ہے ان کے لئے بھی آسان قسطوں پر یا پری آف ٹیکس جو ہیں وہ ان کو دی جا رہے ہیں تو ہماری پلیسی یہ ہے کہ ملک لوگوں کو انرجی میں خود کفیل ہونے کے لئے لوگوں کو ہم آسان چھرائت پہ کردیں دیں اور جو کسٹم ڈیوٹی ہے گہس کا کیا سر بڑے لمبے عرصے سے لوگوں کے میٹر لگیں گہس آپ کے علم میں ہے کہ پیچھے مائدہ ہوا بھی تھا ہمارا ایران سے تو کچھ سے انٹرنیشنل پر بنیاں آگئی تھی جسے انپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی پائے پلائن تقریباً ڈلنی شروع ہوگی تھی تو پاکستان کے اندر تو گہس نہ ہونے کے برابر ہے تو بات پھر یہ ہے ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے مضبوط گورنمنٹ آئے وہ گورنمنٹ آئے جو پاکستان کے معاملات کرنا جانتی ہو تو آپ نے ایک نیا تجربہ کیا تجربہ کے طور پی ٹی آئی لے کر رہے جس کے پاس نہ ویجن تھا نہ ٹیم تھی اور آج پورے پاکستان سفر کر رہتا الحمدللہ مسلم نون کے پاس ویجن بھی ہے مسلم نون کے پاس ٹیم بھی ہے مسلم نون پر جو دوسرے مالک ہیں اعتماد بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مسلم نون اچھا جو خارجہ پولیسی کے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آپ سے جس کی ون ون سیچویشن آپ مانتے ہیں بلاول پٹو نے خارج وزیر خارجہ کے طور پر اچھا کام کیا اور فائدہ ہوا اس سے جتنے انہوں نے وزیٹ کیے میرے ہیں اس کے مقابلے میں فائدہ کوئی خاص نہیں ہوا تو اس کے مطلب ہے کہ اس پر اور بہتر کام کیا جا سکتا تو جو وہ ون ون سیچویشن اپنی بتاتے ہیں تو مطلب اتنی ہی نہیں ہے نہیں آپ بتائے نہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر اتنے وزیٹ کی ہیں اپنے منیمم ٹینور میں تو آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا یہ سوال تو بنتا ہے نا تو کرنا چاہیے اپنے حلقے کے لیے کیا اراد ہے آپ کا جیتتے ہیں میرے حلقے میں میرے یہ خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بے رزگاری ہے تو میں لوگوں کو سیلف سسٹین بناؤں گا لوگوں کو کہوں گا اپنی ماں بینوں کو گھر میں بیٹھ کے ایسے ان کو کچھ انہر سکھائے جائیں ان کو اس کے ٹوز دی جائیں مشینیں دیں جائیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے رزگار کریں گھر کی تعمیر میں بھی ایسے ڈالیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی میں بھی ایسے ڈالیں اسی ذرا جو ینگسٹر ہیں ان کو بھی مختلف قسم میں جس قسم کی کوالیکیشن ہے کہ ان کو ہم لیپ ٹاپ دیں اور دوسرے سکھائیں اور اس کے بعد ان کو اس قبل بنائے کہ وہ اپنے پوں پہ کھڑے ہوں اور پاکستان کے لیے فارن کرنسی میں یا کچھ نہ کچھ کمہ آتی اچھا یہ بتائیں دوہزار اٹھارہ سے اب تک اگر میں انجمہ بات کروں ہلکی کے مسائل دوہزار اٹھارہ سے اب تک کم ہوئے اور دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کا سفر کیا تھا اور پھر اٹھارہ کے بعد اپ تک میں ہلکی کے م Technique اگر بات کروں تو میری ہلکی کے مسائل بہت کم ہوئے ہیں اس وائے اس کے کہ جو آبادی تو زیر ہے دن بے دن بڑھ رہی ہے زمین تو وہی ہے تو جو نئی آبادیاں آتی ہیں وہاں کچھ ٹی گیس کے کمی ہے سرکنگان نہیں بنی جو ایکسسٹن آبادی ہے تقریباً تقریباً ایکی پرسنٹ میں رہے مسائل حال ہیں ابھی جو کمی ہے میں سن جاؤں لوگوں کو ہیلس فیسلٹی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک پیمز ہے اس پیمز میں کشمیر بھی آتا ہے تو وہ نا کافی ہے اما ہمارا اسلامباد بھی پچیس لاکھ بادی ہو گیا تو وہ کم ہے اس کے لیے اسپیٹل دو تین بڑے اسپیٹل ایسٹ ویسٹ میں اور چاہی ہیں جس کے لیے ہمارا موٹیو ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیت اسپیٹل بنائیں گے اسی طرح یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز بہت ہیں لیکن جس طرح قائدیاز یونیورسٹی ہے اسلامباد یونیورسٹی ہے علماء اکباد یونیورسٹی ہے اس طرح کی بڑی یونیورسٹی عام یہاں پر ایک دو اور بنائیں کہ تاکہ لوگوں کو شعور ملے لوگوں کو تعلیم ملے تو وہ الحمدللہ بڑے ٹیلینٹڈ لوگ ہیں لوگ کے پاس شعور ہے اگر شعور ہے تو ان کو تمام فسیلٹیز دینی چاہیے میں کھیل کے میدان ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے آپ کو بتا ہے نوجوانوں کے لیے کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے اس کے لیے کچھ سوچا ہے میں نے اپنے پندرہ مینے کے دور میں اگر چاہے میں اہمینے تو نہیں تھا آئی ٹین میں جی ٹین میں جی لیون میں نئے گرونڈ جو ہیں بنوائے ہیں ان کو تیار کرویا ہے آج لوگ ملٹی پرپس گرونڈ ہیں لوگ وہاں کھیر رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی ڈی ٹویل میں ای ٹویل میں آئی فورٹین میں آئی فیفٹین میں انہوں نے پروگرام ہے کہ بڑے بڑے جو سی ڈی اے نے گرونڈ رکھے ہیں ان کو تیار کر کے پولیسنگ سسٹم پر کچھ سوچا ہے سر بڑا سخت معاملہ ہے لوگوں کا پولیس کے ٹھانے جاتے ڈرتے ہیں لوگ سکیوٹی کے معاملات پر عام آدمی کیلئے کیا سکتا ہے اسلامباد میں بڑے سیریس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں سب سے بڑا وجہ تو میں یہ کہوں گا کہ ان ریجسٹرٹ ریزیڈنس ہیں جو ان ریجسٹرٹ لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ بنتے ہیں ان کو ریجسٹر کیا جائے میری خواہش ہے کہ ہر علاقے میں تھانے میں یونین کونسل میں جو بھی لوگ آئے نئے لوگ آتے ہیں ان کو ریجسٹر کیا جائے تو یہ معاملات کافی ہاتے سکیوٹی معاملات کام ہو سکتے ہیں لیکن جو پولیس اور عوام کا ایک معاملہ ہے عوام ڈرتی ہے تھانوں میں جانے سے تھانہ کلچر ایک بڑا الگ ایک معاملہ اس پہ کچھ کیوں نہیں ہلکے کے لوگ یہ سوچ دیکھیں جو بھی پولیس چیف ہے وہ اپنے لوگوں یہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں انہوں فیملیئر ان کے ساتھ گزارہ کریں رہے ان کے بعد ٹائم پاس کریں لیکن آہ بعض کا تو ایک یہ بھی ٹریننگ کا ساتھ ہے کہ تھوڑا سا دب دبائی پولیس کو ہنو جائے تو اس دب دبے میں بعض کا ناجائدہ دبائی کر دیتے ہیں وہاں تو یہ اس کی پرابر ٹریننگ کی ضرورت ہے ان کی آہ نو ڈوڈ کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں گرے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس میں بہتری اور کی ضرورت ہے بلکل 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 ہے اس میں ضرورت ہے اگر کہ موجودہ جو آئی جی ہے اس نے بڑا کام کی ہے آہ پولیس کو بڑی سہولتے انہیں دی ہیں اسپیٹل بنایا ہے ہمارے دور میں آہ پولیس ریننگ کے اندر پولیس کے لیے کالج بنایا ہے انہیں لیکن آہ یہ ضرورت مجید ہے کہ لوگوں کو لیٹریٹ کیا جائے کہ پولیس کے فرض دیا ہے کیونکہ یہاں تو یہ سسلہ ہے پاکستان میں کہ جب ملازمت لینی ہو تو اسے کہ کہا جائے کہ جی آپ نے چوبیس کھنٹے ڈیوٹی کرنا ہے تو وہ کہتے کریں گا اسے کہا جائے کہ آپ نے چوبیس کھنٹے بھوکا رہے ہیں کہتے رہوں گا جو ہی اس کو وہ ملازمت ملتی ہے وہ اپنے اختیارات دکھانا چکے کرتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے یہ تھوڑی سی لوگوں کی ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے چلی اجو مکیل صاحب بہت شکریہ یہاں پہ ایک چھوڑا سا بریک لیں گے بریک سے جب واپس آئیں گے ذرا ہلکے کے عوام سے وہ باتیں ساری کروں گا جو ابھی انجوم صاحب سے میں نے کی ہیں اور پوچھیں ہیں ذرا پوچھتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں ویلکم بیک جی جیسا کہ میں نے کہا تھا انجوم مکیل صاحب سے تو ہو گئی ہماری بات لیکن انجوم مکیل صاحب نے جو کچھ کہا وہ ذرا عوام سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ عوام کے مسائل ہل کرنے کے لیے ان کے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے عوام کو اس بات کا شعور ہے کہ جو لوگ انہیں چن کر جنہیں لے کر آیا جاتا ہے جنہیں یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ عوام ہی وہ طاقت کا سرجشم ہے جس نے ووٹ ڈالنا ہے اور پھر اسیملیوں میں لوگوں کو لے کر آنا ہے لیکن وہ مسائل جو اسیملیوں میں ڈسکس ہوتے ہیں کیا وہ ڈسکس ہوتے ہیں یا یہاں پر اس کا حل بھی ہوتا ہے اس بار عوام کیا سوچتی ہے اس الیکشن میں عوام کیا چاہتی ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ چالے جی ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کاروبار زندگی بھی اور کس طرح سے ووٹ کی اہمیت ان کے زندگی میں بھی ہے اسلام علیکم جی والے مستان سار اچھے یہ بتائیں جی ووٹ ڈالتے ہیں جی سار ضرور ڈالتے ہیں یا آپ لوگوں کو بتا ہے جس کو ووٹ ڈالتے ہیں اس کے اساسے چیک کیے جاتے ہیں نا پتہ لگتا ہے جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے کاغذات جاتے ہیں کبھی یہ دیکھا ہے کہ 2018 میں جس کے اساسے تھے وہ کتنے تھے اور 2023 میں وہ اساسے کیوں گے آپ کی اساسے کیوں گے 2018 میں اور آج آپ کے پاس کتنے پیسے ایسا ہی ہے سار اس کو یہ ضرور چیک کرنا چاہیے چونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے تو یہ پھر یہ ہو سکیں گے پھر یہاں میں ایک اچھا کندیٹ کو سامنے لے کے آ سکیں گے جب ہم ان سب چیزوں کا خیال رکھیں گے کیا سوچتے ہیں کندیٹ کیسا ہونا چاہیے اس کے پاس کیا کیا ایسی چیز ہو جو آپ لوگوں کے مسئلے حل کر سکے سر وہ یہ نیچے سے اوٹ کے اوپر گیا ہوا وہ وہ کئی اشرفیاں نہ ہو جو اشرفیاں ہوں گے تو ان کو ایک جو غریب آدمی اس کے مسائل کے بارے میں کیا پتا صحیح بات ہے لیکن مسائل کیا کیا ہے عام آدمی کے کیا مسائل ہیں آپ کے کیا مسائل آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن سے کیا حال ہو جائے گا اچھا ساتھ جو عام آدمی کے مسائل ہیں ان میں جو مہنگائی ہے جو بیروزگاری ہے یہ سب سے بڑے آم مسئلے ہیں صحیح بات ہے اور ایک آدمی کے جتنی جیب میں پیسے ہیں اس میں اس کا گھر چلتا ہے یا نہیں چلتا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جی ساری بلکل آسی ہے چلیں کسی پڑے لکھے کو ووٹ دیں گے اچھا جو لوگ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے اپنے اساسے ہوتے ہیں اور جو لوگ ووٹ دیتے ہیں بچارے ان کے بھی کچھ پیسے اساسے ہوتے ہیں وہ اپنے اساسے آپ نے بھی چیک کی ہے دوہزار اٹھ آری میں کہتے ہیں دوہزار تہیس میں کیا اور ان کے چیک کی ہیں کہ دوہزار اٹھ آری میں کہتے ہیں دوہزار تہیس میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ کے woڈ ابھی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے منگائی کے دور ہے اور دوہزار اٹھ آرا میں نے یہی ب carne 나는 وہ کچھ نہیں ہوگا ہماری طرح عام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا یہی بات پاس پتا ہے نا آپ کو کیا کیا ہوتا رہا گاڑیاں بگ lis 3 rings rating mine stars berts Johnsonıyla ichico Hart na ہے کہ وہ کیسا ہے وہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے وہ آپ کے لیے کیا کرے گا مسائل کیا کیا نہیں پتا کرتے ہیں اس لیے پھر بور دیں گے نا کوئی کنیٹر اچھا ہوگا تو اس لیے بور سی بور دے جو کام کرے گا گاؤں میں مسائل بتا ہے آپ کو مسائل کیا ہے جیسے کھانے پینے کی اشیاء ہوگی یہ وہ غیرہ سب کو سر مہنگائی مہنگائی اتنی بہو گی ہے سر کہ غریب بندہ آٹا نہیں لے سکتا کھانے پینے کے لیے آپ کو بتا ہے بے روزگاری بہت بڑا مسئلہ ہے جی جی سائر امید لگا کے بیٹھیں الیکشن ہوگا تو ہی معاملات ہیں انشاءاللہ اللہ پہ بہت امید ہے اللہ پہ تو ہے جو کینڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں ان پر بھی ہے کسی پر نہیں ہے اللہ پہ رہے ہیں صرف اللہ پہ آگے بڑھتے ہیں جی آگے بڑھیں گے بات کریں گے ذرا عوام سے مزید جنابی علی ایک اور بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ان سے پوچھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سلام علیکم السلام الیکشن ہونے جا رہے ہیں دو ہزار تئیس کا آٹھ فروری کو تو کیا سوچو ہوا الیکشن کے لیے تیس کا تو نہیں ہے چوبیس کا لیکن سوچا ہے الیکشن ڈالنے کا بہت ڈالنے کا چلے چوبیس کا ہو گیا لیکن ہونا تو تھا نا پچھلے سال لیکن نہیں ہوا چلے دو ہزار چوبیس میں ہو رہا ہے جی جی ڈالیں گا انشاءاللہ اچھا پتا ہے آپ کو کیا عوام کے مسائل کیا کہ آپ تو خود عوام سے تو مسائل تو پتا ہونے چاہیے ہیں عوام کے یہ ہی ہے نا کھانے پینے کی جو یہ چیزیں آئل وغیرہ آٹا وغیرہ یہی چیزیں ہوتی ہیں عوام کے لیے اور تو کچھ نہیں ہے کینڈیڈیٹ جس کو ووٹ دیتے ہیں جو نمائندہ چنتے ہیں اس سے کیا امید ہے اس سے اچھی امید ہونی چاہیے کبھی پہلے کوئی کام ایسا ہوا ہے جو پورا ہو گیا ہوں کام تو کوئی نہیں ایسے ہوتے ہیں پورے لیکن ووٹ ڈالنا لازمی چاہیے ووٹ کیوں ڈالنا چاہیے اس سے کیا تبدیلی تبدیلی یہی ہے نا اپنی پسند کا لیڈر لے کر رہے ہیں آپ جو آپ کو اچھا لگتا وہ آپ کی سنے گا آپ کی جو آپ کے کام ہیں وہ کرنا چاہے گا سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار چوبیس سمجھ لیں چلیں دو ہزار چوبیس میں آپ کے احساسے کیا تھے اور ان کے احساسے کیا ہے جب آپ ڈال رہے تھے ان کے پاس کیا تھا جب آپ دوبارہ ڈالنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس ان کے احساسوں کا تو پتہ نہیں ہے ان کے ذاکر بڑھتے ہی ہیں کام تو نہیں ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں تو وہ عام کی ہوتے ہیں کیوں تو مگا یہ ہو جاتی ہے جو خرچے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو آمدی تو وہ ہی ہے نا آمدی تو اتنی جدی بڑھتی نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر بھی ہم ووٹ تو لازمی ڈالیں گا تو دینا چاہیے بلکل ووٹ دینا چاہیے لیکن یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کے احساسے کیا ہیں اور آپ کے کینڈیڈیٹ کی احساسے کیا ہیں اور جب آپ نے انہیں ووٹ پہلی بار دیا یعنی دوہزار اٹھارہ میں تب ان کے پاس کیا تھا اور آپ کے پاس کیا تھا اب آپ کے پاس کیا ہے ان کے پاس کیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی ووٹ ڈالیں گے جنابی علی دوہزار کے الیکشن آگے دوہزار چوبیس کا آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ ووٹ ڈالیں گے لیکن اصل میں ووٹ ڈالنے کا جو عوام کا رجحان ہے وہ کم ہی ہے اس لیے کہ اتنے عرصے سے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں تو ہمیں بینیفیٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے جو ہمارے سیاست ادھان ہے ایم پی اے میں نے ان کو ہمارے اکمرانوں کو اس کا بینیفیٹ عوام کے ووٹ کا ان کو بینیفیٹ ملتا ہے جیسے کوئی بھی آدمی ہے پہلے وہ کوئی الکی پھلکی چھوٹی موٹی دکان چلا رہا تھا پھر وہ کانسلور بنا چیرمن بنا ایم پی اے بنا ایم اے بنا وہ عربوں میں چلا گیا ایک معمولی سا آدمی تھا اور جو ووٹ ڈالنے والے ہمارے جیسے لوگ ہیں وہ ووٹ ڈالتے رہے کبھی نون لیگ کبھی پی ٹی آئی کبھی پیپل پارٹی لیکن وہ لوگوں کو عزماتے رہے کہ کوئی اچھا آدمی نکل جائے گو جو ہمارا مستقبل بھی سوچے اور اس قوم کا بھی اس ملک کے بارے میں سوچے لیکن آج تک ہمیں کوئی ایسا لیٹر نہیں ملے کوئی بھی آتا ہے دو چار سال لگا کے بولتا ہے جی میرے کو تو کام کرنے نہیں دیا گیا جی میں تو کٹ پتلی تھا میں تو آرزی تھا جی میرے تو بڑی ٹنگیں کھنچی گئی ہیں جی میں ملک کے لیے کیا کرتا میں تو ان چار سالوں میں جو ہے نا اپنے آلاتی معاملات دیکھتا رہا اور ٹیم پورا ہو گیا جی عوام کے لیے تو کچھ نہیں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں آپ دیکھیں انڈیا کے انتر آپ دیکھیں کہ ایک ریڑی بانڈ والا ایک چہے بیچنے والا آدمی ایک ازار ارب روپے کے احساس اپنے ملک کے لیے ریڑی والا جمع کر کر کے بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں وہ بور رہے کہ وہ کشکول لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں دیکھو ہمارا مخالف ہے حریف ہے لیکن وہ ہمیں تو نے دے رہا ہے اس بات کے اور ہمارے اکمران آج تک ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار ایک ریڑی والا کاؤں سے کاؤں چلا گیا اور ہمارے سیاستدان اور بڑے بڑے پڑے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ڈالتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میرے پاس اس وقت کیا ہے میرے پاس کیا ہے اور جس کو ڈال رہا ہوں اس کے پھر جب دوبارہ ڈالنے جاتے ہیں پھر پتا ہونا چاہیے میرے پاس کیا آیا ان چار سالوں میں اور اس کے پاس کیا آیا ظاہر دیکھیں جی ہم وہ ڈال بھی دیں گے لیکن یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی کو کوئی اچھا اگر کام کر رہا ہوئے گا تو اس کو اچھا کام کرنے نہیں دیں گے کیونکہ اس ملک کا وطیر ہے ایک قسم کا اس کو ہر طرف سے جو ہے نا بڑی مشکلات کا سامنہ ہوتا ہے بڑی پرشانیوں اس کے لیے بنائی جاتی ہیں کوئی اچھا آدمی یہاں آئی نہیں سکتا ہے کیونکہ چون تو سکتے نہیں ہم چنیں گے بھی لیکن ہمارے چننے سے جو ہے نا اس کا آگے جو ہے نا اس کے ماملات اس طرح سے بن نہیں سکیں گے کہ جیسے عوام نے اس کو ووٹ دی ہے ایسے عدارے بھی اس کے ساتھ تاؤنڈ کریں کہ اس کو عوام نے منڈٹ دی ہے اور عوام عوام کے منڈٹ کا عدارے بھی اترام کریں کہ بھئی اسیملیوں میں جا کے بھول جاتے ہیں جنہیں آپ چونتے ہیں نہیں اسیملیوں میں بھول جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھو کوئی بھی ترقی یافتہ ملک ہے اس نے اپنے ملک میں ایک مائرین کا ہر عدارے میں تھنک ٹینک ہوتا ہے وہ تھنک ٹینک سے وہ اپنے عدارے چلاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں امینے ہوں میں نے دس بارہ کلاسیں پڑھ دیئے تو میرے کو آئرس کرنٹی ایڈوکیشن کا چیئرمین لگا دیا جائے اب یہ بھی تو دیکھو کسی بھی معاملات میں لیکن اس کو یہ اتنا اس میں تجربہ نہیں ہے اس میک میں چلانے کا ایرجشن کو نہیں چلا سکتا ہے وزارت سنت تجارت ہے اس کا کوئی بندہ ہو جو چنہ گیا ہو کہ واقعی یار یہ کوالیفائیڈ بندہ ہے چھوٹے موٹے جو بندے ہوتے ہیں بڑے عددوں پر بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا کام کریں اتنا اب اندازہ تو ہو گیا لوگوں کو کہ جن لوگوں کو جن منسٹریوں میں رکھا جاتا ہے شاید وہ لوگ ان منسٹریوں کے اہل نہیں ہوتے یا انہیں چلا نہیں پاتے تو یہ اب عام کا مطالبہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم سلام کیا نام جی لیاقت صاحب یہ بتائیں مجھے آپ کو بتا ہے نا دوہزار چوبیس الیکشن دوہزارتہیس میں نہیں ہوا اب دوہزار چوبیس میں ہو رہا ہے تو الیکشن آ رہا ہے ووٹ ڈالیں گے جی بالکل ووٹ ڈالیں گے بالکل ووٹ کیا سوچ کے ڈالتے ہیں بسے یہیں سوچنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی جو ووٹ ڈالا ہے یہاں پہ تو ہمارے سے جو مسٹیک ہوئے ہیں گلتی سے ہم نے جو اپنا ووٹ کا جو غلط استعمال کیا ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم نے اس بار اپنے جو ووٹ کا جو استعمال کرنا ہے وہ سمجھ کے کرنا ہے کہ آگے ہمیں جو اپنا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں دیکھ کے کرنا ہے تو اس کے بارے میں بس مستقبل سب کو واضح ہے کہ عوام کو سب کو پتا چلا ہے کہ سب نے اپنے وہ ووٹ کا انشاءاللہ اس وقت ہے اس بار اچھی طرح استعمال کریں گے اچھے یار آپ ینگسٹر ہیں اب تو یوت کے پاس اتنی اویرنیس آگئی ہے آپ کے پاس موبائل فون ہے گوگل ہے ہر چیز پتا لگ جاتی ہے جو بھی آپ نے اعداد و شمار دیکھنے ہیں کس کے کیا اساسیں ہیں سب پتا لگ جاتی ہے یہ سوچنا چاہیے ووٹ ڈالتے ہوئے کہ میں نے جب ووٹ ڈالا تو میرے اساسیں کیا تھے اور جس کو ڈالا اس کے کیا تھے آج میں دوبارے ڈال رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے بلکل یہ یہیں مقصد ہوتا ہے کس کا جو پاکستان کی جو ترقیب میں جس کسی کا بھی جو ہاتھ ہے یہ اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کس نے وقت کے ساتھ جو کتنا جو ان کا ساتھ جو رہا ہے تو یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے کہ اساسوں کے بارے میں یہ سب کچھ یہ پوری دنیا کو پتا ہے paints کے کیا اساسی تھے اور ابھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ لازمی ہو کرنا ہے کہ بس اس کے بارے میں ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ مسائل بتائیں مسائل آپ نے کیا ہے یہ پتہ ہے اس کا دراک ہے ہمیں جی مسائل تو آپ کو پتہ ہیں کہ سب سے مسائل تو مسائل سب سے بڑا جو مہنگائی جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے پھر ہمارا جو اس کی وجہ سے ہمارے بہت سے آگے مسائل ہمارے تعلیم کا تعلیم کا جو سسٹم ہے وہ مفلوش ہو کر رہ گیا ہے پھر دوسرے جو بیروزگاری عروج پر پہنچ گئی ہے تو اس کی وجہ سے جب تک ہماری یہاں پر جو ایک عوام کی جو حکومت یہ نہیں آئے گی تب تک ہمارے یہ مسائل جو ہوتے ہیں وہ روز بروز بڑھتے جائیں گے تو اس کے لیے ہم نے اس دفعہ جو حکومت کا جو چناؤں کرنا ہے انشاءاللہ وہ اپنے جو سوچ سمجھ کے ایک اچھی قوم بن کے کرنا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آگے بڑھیں گے اس سے یہ اندازہ مجھے ہو رہا ہے کہ لوگوں کو یہ بات ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو اب چننا ہے انہیں بھی ان کے مسائل پتا ہے یا نہیں پتا جس کے اساسے جس کو چن رہے ہیں اس کے کیا ہے جو ووٹ ڈال رہا ہے اس کے اساسے کیا ہیں پھر جب وہ اگلی بار ووٹ ڈالے گا تو اس کے اساسے کیا ہوں گے اور جس کو ڈال رہا ہے اس کے اساسے کیا ہوں گے کیونکہ یہ بڑا مسئلہ آپ کے پاس کیا ہے اس کے پاس کیا ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں صرف ٹھیک ٹاک یہ بتائیں سر الیکشن آ رہا ہے جو 2023 میں ہونا تھا 24 میں ہو رہا ہے اندازہ ہے اس کے والے سے کچھ انشاءاللہ مسلم نون آئے گی کیسے آئے گی کیونکہ ہم لوگ اس اسپورٹر بھی ہیں اور نواز شریف سے واپس آ رہے ہیں تو جیسے ہی پہلے نواز شریف کے دور میں میں گئی کام تھی تو انشاءاللہ وہ واپس انہیں موقع دینا چاہیے اور انشاءاللہ مگئی دوبارہ کام ہوگی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مسائل اس کا عوام کو ادراک ہو چکا ہے کہ بھئی اس کے مسائل کیا ہے اور اس کے مسائل ہلک ہوں گے کیسے دیکھیں ہم نے امنان صاحب کو موقع دیئے امنان صاحب نے نام میں گئی کام نہیں کر سکے نواز شریف کا جو ٹائم تھا انشاءاللہ جس طرح میں گئی پہلے کم تھی انشاءاللہ میں گئی دوبارہ کم ہوگی بیروزگاری بھی بیروزگاری بھی بیروزگاری کم ہوگی نواز شریف کے علاوہ نہیں ہوگا یہ ماملہ دیکھیں ہم نے نواز شریف سب کو پہلے موقع دیا تھا ان کے دور میں فیول کی پرائیس چیک کر لیں جب خدا ہے ان کے کمبت ختم ہوئی تھی اور امنان صاحب کا جب دور ختم ہے اس دیکھ لیں فیول کی فیول کی پرائیس کیا تھی یار ویسے تو میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ووٹ ڈال رہے ہوں تو اس کا بھی اندازہ کریں کہ دوہزار اٹھارہ میں جب ڈالا تو جس کو ڈالا اس کے پاس کیا تھا دوہزار چوبیس یا دہیس کا ہوتا تو چلیں اب تو چوبیس ہیں دوہزار چوبیس میں جب آپ ووٹ ڈال رہے ہیں تو اس کے پاس کیا اور آپ کے پاس دیکھیں ہمارے پاس سے نا جب تک ہمارے پاس میں حکومت تھی مسلم نون کی نا دور سترہ دکھ تو اس ٹیم تک نا مہنگائی میں ہم دیکھے فیول کی پرائیس کام تھی اور مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی ابھی پھر جب مہنگائی بڑھنا شروع ہوگی تو آپ الاد دیکھ لیں ملکی کیسے مہنگائی یہ نہیں مہنگائی اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آگے چلتے ہیں جی آگے بھی چل کے کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری عوام اب تک اس بات پہ ابھی جن سے بھی بات ہوئی ہے ہماری سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اور بیروزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور مہنگائی اور بیروزگاری کا حل جو ہے وہی میرا خلح امام کا حقیقی جو اب تک کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں ذرا اور بات کرتے ہیں اچھا جی اور ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پہلے تو بتائیں کہ جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں ہر آدمی کا کوئی نا کوئی بزنس ہے ہماری بھی نوکری ہے آپ بھی کر رہے ہیں کیا فرق آیا ہے دوہزار اٹھارہ سے اب تک آپ کے اس کام میں بزنس میں جو بھی آپ کر رہے ہیں سر حالاتو ٹھیک نہیں ہے اب تو جو موقع پہ جو ابھی بہت میں گئی ہے اور پرٹول آپ کے سامنے جو بلد دو سو چھاٹھ روپی لٹر پرٹول ہے تو اور جو گیس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں مل رہی ہے ایک مہینہ تک انہوں نے پبندی لگا دی ہے اور جو ایل پی جی گیس جو ہے وہ بھی ٹینکر جو اوپن جو گیس آتی ہے سلنڈروں میں وہ ملتی ہے لیکن وہ بھی اس طرح نہیں مل رہی جس طرح ملنی چاہیے ہمیں یہ بتائیں ووٹ ڈالیں گے سر بالکو ووٹ ڈالیں گے سر اچھا جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پچھلی بار جب ووٹ ڈالا تو میرے پاس کیا تھا میرے کینڈیڈیٹ کے پاس کیا تھا اس بار ووٹ ڈالیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے پاس اب کیا ہے اور میرے کینڈیڈیٹ جس کو میں نے ووٹ دیا اس کے پاس کیا سات سے دونوں کے چیک کریں سر پتا ہے کیا بات آپ سچ کی کرنی چاہیے نا کیونکہ جو ووٹ ڈالتے ہیں یہ بے امانت ہوتی ہے سر سیدھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ ڈالیں گے چاہیے جیسا بھی صورتحال ہو تو جو ووٹ ہے وہ پکا پی ٹی آئی کے ہی ہے آپ سمجھتے ہیں حل وہی ہے پی ٹی آئی ہے بلکل چیلے جی لوگوں کے خیال ہے کہ مختلف پارٹی جن کی جو بھی افیلیشن اس کی حوالے سے بات تو کر رہے ہیں لیکن کم از کم اس چیز کا عدراہ قوام کو ضرور ہے کہ مہنگائی اور بیروزگاری ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے جو بہتری سوچ سکتا ہے وہ کون ہو سکتا ہے لوگ آپ سوچ رہے ہیں یہ سوچ اب پنب رہی اپنے احساسے کیا تھے اس کے کیا ہیں کینڈیڈیٹ کے چیلے جی اب ذرا ان سے بات کریں گے جنہوں نے کئی عدوار دیکھیں آپ نے اور کئی الیکشنز دیکھیں ہیں کئی کینڈیڈیٹ دیکھیں ہیں کئی لیڈر دیکھیں ہیں انگل اسلام علیکم ورحمت اللہ انگل دوہزار چوبیس دوہزار تہیس کا الیکشن تھا دوہزار چوبیس میں ہو رہا ہے لیکن یہ بتائیں کیا اس کے بارے میں پوری انفرمیشن نولیج سب پتا ہے آپ نے تو کئی انگل الیکشن دیکھے ہوں گے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہے سیلیکشن ہے یہ اچھا یہ سیلیکشن ہے ووٹ ڈالیں گے ووٹ ضرورتی کوئی نہیں ڈالیں گی نہیں بھی ڈالیں گے تو آپ کی ڈلی ہوگی ووٹ اب تو دور نہیں رہا اب تو بڑی سر بات یہ ہے کہ جو میڈیا چاہ رہا ہے جو سسٹم چاہ رہا ہے نا وہ تو سامنے دکھا دیتے ہیں جو اندرونی گانی وہ تو نہیں دکھا سکتے ہیں اندرونی گانی مقمکہ ہو تو سب کو پتا ہے تو سب کو پتا ہے اندرونی گانی میں کیا ہو رہا ہے ووٹ نہیں ڈالو گے نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ ووٹ بھی ڈالیں گے انکل یہ بتائیں مسائل اب پہلے تو یہ بتائیں مجھے مسائل کا دراک ہماری عوام کو ہے کہ ان کے اصل مسائل کیا ہے یہ مسئلہ تان ہے میرے بھائی ایک تو نہیں ہے کہ ایک مسئلہ ہو کئی مسئلے ہیں یہ ان کے مسئلے ہیں کہ انہوں نے خود باہر جا کے بیٹھ جاتے تو عوام کو اللہ کے حاصل پر چھوڑ دیتے ہیں یہ لیڈر ہے یہ لیڈر تو نہیں ہو سکتے مطلعہ جو ملک کے اندر ہے جو فراد کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اگر ملک کے اندر ہے تو لیڈر وہ ہے لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو باہر جا کے جنابی لیے اپنے جو فراد کرتا وہ کیسے لیڈر ہو گیا چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے باہر جب 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 کیا کہہ رہے کسی کو تو بردستی بے دیا جاتا اور کسی کو جانے نہیں دیا جاتا یار یہ بتاؤ اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہمارا عوام کا کیا ہے کیا سب سے بڑا مسئلہ میں گئی ہر چیز دیکھ لیں ہر چیز مہنگی ہے عوام کی پہنچ سے دور ہے مگر پھر بھی ہمارا ملک ایسا اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے یہ بتائیں آپ کو اتنی اتنی کیا کہتے ہیں اللہ کے حاصل پر چل رہا ہے لیکن یہ بتائیں جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں یار یہ نہیں سوچنا چاہیے جس کو میں نے دوہزار اٹھارہ میں ووٹ ڈالا اب دوہزار چوبیس میں ڈال رہا ہوں اس کے پاس کیا ہے اور کیا تھا اور اب کیا ہے میرے پاس کیا تھا اس وقت جب میں ووٹ ڈال رہا تھا میرے پاس بلکل وہی بات ہے نا کہ اس وقت مہنگائی کیا پوزیشن تھی اور آج مہنگائی کیا پوزیشن ہے اس وقت انکم کتنی تھی آج انکم کتنی ہے انکم وہ یہ خرچے بڑھ گئے ہر چیز بڑھ گئی ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن جس کو ووٹ ڈالا تو اس کے پاس تو بہت کچھ آ گیا کئیوں کے پاس آ گیا کئیوں کے پاس چلا گیا سمجھتے ہیں اسیمبلی میں اپنے کینڈیڈیٹ کو بھیگنے سے مسائل حل ہوتی ہیں سر پہنچ جب تک نیچے نہیں ہوگا نا نیچی سطح پہ جیسے یونین کوسٹر کے جب تک اللہات ٹھیک نہیں ہوں گے ہماری پہنچ وہاں تک ہوتے ہیں ہماری پہنچ قومی سامنے تک نہیں جا سکتی نہ ہم کسی لیڈر سے مل سکتے ہیں نہ ہمیں ملنے دیا جاتا ہے سمجھتے ہیں بلدیاتی نظام بیتر ہونا چاہیے جہاں پہ ہماری پہنچ ہو جہاں تک ہم جا سکتے ہیں ہم ہر گلی ملے تک اندر پہنچ سکتے ہیں ان کو کہا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کو کال الیکٹ کیا ہے آج ہمارے یہ مسائل ہیں وہ آگے پہنچائیں تو وہ ان کی مہربانی احسان ہے ڈریکٹ ہم نہیں جا سکتے کوئی اب جاری بات ہے جو بھی ہمیں نے وہ میں نے تو نہیں رہتا اس نے وزیر بھی بان جانا ہے اس کے پاس وزارت بھی آنی ہے اسے تو بھئی پروٹوکول آگے پیچھے گاڑیاں بھی ہونی ہے ہم گریبوں کو کتھر اس نے آنے جانے دینا ہے اس نے ہمیں سپورٹ کیا اس نے ہمارے رکشے کے پیچھے بینر لگائے کہ نہیں لگائے ہمارے جلسوں میں آیا کہ نہیں اس نے کہنا بلدیاتی الیکشن یہ بڑا اچھا پوائنٹ ان بھائی نے اٹھایا اور واقعی میں بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے بلدیاتی الیکشن کا مطلب اختیارات کی نکلی سطح تک منتقلی کو بات کرنا چاہیے بھائی نے ہم تو کوئی نہیں کہا رہے کہ مسئلہ آگا ہم تھال پہ ہی رہیں گے چاہے کوئی بھی آئے کوئی بھی چاہے تھال پہ ہی رہی نہیں پہلے پھر پھر روٹی کھانا میں مجبور ہی ہوگئی مہنگائی ہو گئی منگائی کیا نائن کربار ہی نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے آپ سمجھ دیں کہ سب سے بڑا مسئلہ بیروز گاری اور مہنگائی روزگار ہو جائے تو منگائی بڑی بھی جائیتے لو پر بنا کام فورٹ کار لیتا ہے کام ہی نائز ہے منگائی بھی ہوتا اس کے پاس کیا روٹی کھائیں گے جا روٹی تلا باگ دے ہی رہے نائن ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا انسان کو بخائی مارتے ہیں چیلی جی آگے بڑھیں کچھ مزید باتشیت بھی کرتے ہیں لوگوں سے اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مزید کیا سوچتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں پوچھتے ہیں الیکشن ہونے جا رہا ہے جی ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ڈالیں گے یہ بتائیں ووٹ ڈالتے ہوئے یا ڈالنے سے پہلے کیا دیکھتے ہیں اپنے امیدوار میں کیا سوچتے ہیں اس کے بس کیا ایسی جادو کی چھڑی ہو کے آپ کے مسائل حل کر دے کیا وہ آپ کو کیا بتا کے جاتے ہیں کوئی بھی نہیں ایسا آیا جو جادو کی چھڑی لے کے آئے سارے آتے ہیں لارے لگا کے یہ کام کریں گے یہ کام کریں گے چلے جاتے ہیں اس بار پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آئے گا ووٹ کس امید پہ ڈالتے ہیں وہ اسی امید پہ ڈالتے ہیں کہ اللہ ہمارے رحم کرے یا اچھا ہے لیڈر آئے ہمارے ملک کے ترقی ہو ہماری بھی ترقی ہوگی بھی کیا مسائل ہیں عوام کے پتہ ہے عوام کو اب یہ سمجھا رہی ہے ہمارے یہ کہانے کے لیے عذاب ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے روٹی کھانے کے لیے عذاب ہے صبح کے کھڑیں ابھی ایک سواری ٹھائے صبح سے کاروبار کام ہو ہے ہی نہیں ہے کاروبار بالکل ٹھپ ہویا ہے تعلیم بھی بڑا مسئلہ ہے صحت بھی بڑا مسئلہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ایمید دیتی ہے بہت شکریہ جی چلے جی ناظرین یہ تو آج ہمارا پروگرام کا حصہ تو ہم نے ذرا عوام سے بھی بات کر لی آگے بھی انشاءاللہ الیکشن کے ڈیت میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ آؤٹ ڈور پروگرام لازمی کریں اور عوام سے لازمی کنیکٹ کریں آپ لوگوں کو اچھا جی میں تو جا رہا تھا اور مجھے جاتے جاتے ہیں انہوں نے روکا اور یہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں ذرا ان سے پوچھوں سر مجھے روکا آپ نے آپ نے کا الیکشن پر بات کرنی ہے میں ووٹ ڈالیں گے کیا پتا ہے آپ کو الیکشن کے بارے میں الیکشن اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ چیز کیا ہے مطلب یہ کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے یعنی کینی ریڈ کو چنیں اس کو بورٹ نہیں اپنا ایکسپریس کریں اپنے اظہار کریں کہ ہماری رائے کیا ہے ہماری رائے جو بھی ہے جیسی بھی جیس سب کے رائے کی قدر کرنی چاہیے لیکن ہم اپنی رائے کے اظہار کریں الیکشن is for that reason دوسری بات یہ ہے نا کہ انشاءاللہ میں ووٹ ڈالوں گا ٹھیک ہے اور مسائل کے عوام کے مسائل عوام کی کچھ مسائل عوام کی طرف سے ہیں خود کے کریئیٹ گئے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ آما پولیٹیشن کی طرف پولیٹیشن کی طرف عوام نے کیا مسائل کری ہے سر جیسے بالفرض میں سرکاری وہ ہوں ایک دن میں کشمیر ہائیوے اسلامباد کا جو ہے اس پہ جا رہا تھا تو ایک ون ٹو فائیو بائیک پہ ایک سرکاری بائیک تھی جس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی تو وہ جب بندہ اس پہ جا رہا تھا تو اس کو اگر بائیک ملی تو اس کا اس کو منتلی مینٹیننس فنڈ ملتا ہے نا سرکاری بائیک کا ٹھیک ہے جی جو سرکاری بائیک کا فنڈ ملتا ہے وہ عوام کا ہے اور وہ اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے بچوں کی اور اخراجات پہ کرتے تو یہ غلط ہے تو یہ عوام کی غلطی ہے ٹھیک ہے سمجھتے کرپشن جو ہے وہ نیچلی سدہ سے ہو رہی ہے اوپر دکھ جا سر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دون ہوئے سر یہ وائس ورسہ ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم کو بڑے فورس کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایک جو سرکاری دفتر کا چوکی دار ہو دینا وہ دس روپے بھی نہیں چھوڑتا ہے یہ بتائیں مجھے کیا آپ جب اپنا چوز کرتے ہیں جس کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں 2018 میں اس کو ووٹ دیا میرے پاس کیا تھا اس کے پاس کیا ہے صرف یہ سوچے کہ یہ یہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے یہ سوچے کہ اس نے پاکستان کو کیا دیا ہے عوام کو یہ شعور بھی آ چکا ہے عوام کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے مسائل ہیں کیا میں نے جن بھی افراد سے یہاں پر بات کی ہے جو بھی لوگ جو ووٹرز بھی ہوں ووٹ نہیں بھی ڈالتے ہوں تو وہ ان کے پاس ایک ریزن ہے اگر وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو بھی ووٹ نہیں ڈالتے تو بھی اب وہ عوام نہیں رہی ہے کہ جس کو جو بھی کہہ دیا جائے تو وہ اسی کے لیے ووٹ ڈال دے کوئی کسی کو تھوڑے دیر اپنے جلسے میں بلائیں کچھ کانا پینا کلائیں اور ووٹ ڈالوالے عوام کو سمجھ آگئی ہے مہنگائی بیروزگاری کاروبار میں کمی لوگوں کے لیے بجلی گیس مہنگی سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کی سہولت نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو سمجھ آگئی ہے تعلیم بہت مہنگی ہونا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے بچوں کا فیوچر اس ملک میں بہت بڑا مسئلہ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی ٹاک شو سے دیجئے عزازت پھر ہوتی آپ سے ملاقات اللہ حافظ